فرنڈز ٹراما سیریل زہم میں ہم دیکھیں گے کہ اب ایمن جو ہے افان کے قریب آنے کے بہانے سوچے گی وہ بار بار ایسی غلط فیمیاں پیدا کرے گی کہ اریج اب افان سے خودی بدزن ہو کر اسے چھوڑ جائے وہ جان بجھ کے افان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ افان میری وجہ سے تمہیں بہت زیادہ دکھ ملے ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں میری وجہ سے اتنے دکھ ملے ہم دوست تھے اور دوست بن کر ہی رہنا چاہیے تھا میں تمہاری بہت اچھی اب دوست میں دوست بن کر ہی رہوں گی یہ سب کچھ اریج جو ہے وہ سن تو نہیں پاتی لیکن ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور بہت بڑا فیل کرتی ہے تو فرنڈز بڑا لگنا بھی چاہیے کیونکہ افان اریج کا شہر ہے اور ایک بیوی یہ دیکھ کر واقعی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کہ اس کے شہر نے کسی دوسری لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے دوسری طرف ہم دیکھیں تو فرنڈز سکندر کو پتہ چل گیا ہے کہ اریج اپنی گھر میں آ گئی ہے تو وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے وہ اریج کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم گھر واپس آ گئی ہو تم جانتی نہیں کہ میں اس کا بھائی ہوں تو اریج کہتی میں سب کچھ جانتی ہوں تمہارا اس گھر میں کیا رشتہ ہے اور سب تمہیں کیا سمجھتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اس بات پر سکندر کو بہت گصہ آ جاتا ہے کہتا ہے بات تو تم اپنی بھول گئی ہو تمہیں میں نے بہت زیادہ سر پہ چڑھا رکھا ہے اس لئے تم اس طرح سے بولتی ہو اریج کہتی ہاں جی تمہاری اوقات تو میں کل رات سے ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں کیا کرتے پھرتے ہو اور تم باقی سب لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو تمہارا تو کام ہی ہے یا تم ایک گھٹیاترین انسان ہو اس پر سکندر کو بہت گصہ آتا ہے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے فرنڈز آگے اس ٹرامے میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سے کبھی بھی مصنا ہو اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ جڑے رہیں آمین اللہ حافظ